سینئر صحافی جاوید چودری اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو نکالنے اور عمران کان کو لانے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگا دیا ہم نے ملک کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاوید چودری کا کہنا تھا کہ دنیا میں نادان قومیں اور بے وکوف لوگ ہمیشہ اپنی گلتیوں سے سیکھنے سے انکاری ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم بے وکوف بھی ہیں اور نادان بھی آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں ہم آج بھی ایک دوسرے کو سیلیکٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کمزور سیلیکٹر کو اوپر لے آتے ہیں اور سیلیکٹر کمزور وزیراعظم کا بندوبست کر لیتے ہیں اور یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ کمزور لوگ کبھی مضبوط لوگوں کو اپنا مہتیت نہیں بناتے یہ ہمیشہ یس سر اور خاموش پیٹھ کر سننے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اس ملک میں مسلسل یہ ہو رہا ہے ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا کہ میاں نواز شریف کو نکالنے اور عمران خان کو لانے کے لیے ہم نے پورے ملک کو دعو پر لگا دیا تھا ہم نے ملک کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا وزیراعظم کمزور پی تھا ناتجربہ کار بھی اور اناپرست بھی لہٰذا اس نے آلہ عدو پر چنچن کر کمزور ناتجربہ کار اور اناپرستائنات کر دیئے آپ آج کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو وہاں ٹاپ پر کوئی نہ کوئی اناپرست ناتجربہ کار اور کمزور شخص ملے گا اور وہ بھی وہی کر رہا ہوگا جو روزانہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوتا ہے یعنی آپ اس امید پر جھوٹ پولتے رہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی دن سچ ثابت ہو جائے گا آپ بے شک آنکھیں بند کر کے پاکستان کو دنیا کا سستہ ترین ملک قرار دے دیں آپ بے شک ڈالر کو ایک سو بیاسی روپے پر لے جائیں یا گیس دو سو فیصد بجلی پاون فیصد پیٹرول کو ساٹھ فیصد بڑھا دینا مہنگائی کو بارہ شارعہ تین فیصد تک آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں اور نہ ہی سوال کرے گا اور اگر کوئی یہ گستاخی کر دے تو آپ مسکرا کر جواب دے دیں گے ہمارے سر سے ابھی ہاتھ نہیں اٹھا اور ادارے بیس سال کی پلاننگ کیا کرتے ہیں کیا یہ پلاننگ تھی اور کیا یہ ہاتھ تھا آپ ساڑھے تین برسوں میں دیکھ لیں کیا کوئی ایسا شخص اپنی سیٹ پر برقرار رہا جس نے حکومت کو جگانے کی گلتی کر دی ہو آپ صرف چیف الیکشن کمیشنر کی مثال لے لیں سکندر سلطان راجہ نے صرف ڈسکا کے زمنی الیکشن میں اپنے بیس آفیسرز کی گمشدگی کا نوٹس لیا تھا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج ایک رانہ شمیم بول رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ آپ چند لمحوں کے لیے بحث بھول جائیں اور یہ سوچیں اگر ایسے آٹھ دس لوگ بول پڑے یا کسی استعمال شدہ تیشو پیپر نے اعترافی بیان دے دیا تو یہ ریاست کہاں ہوگی ہمارا بھرم کہاں کہاں سے ٹوٹ جائے گا لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ایک بار حالات کو سنجیدہ لے لیں آپ بے شک آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں لیکن اس ملک کو سنبھال لیں آپ ایک دوسرے کو سلیکٹ کرنا بند کر دیں حمود الرحمان رپورٹ کھولیں پڑھیں گلتیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں ورنہ یاد رکھیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس پر اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جائیں گے اور ہمارے وزیراعظم کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کیا کرے گا وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا وہ اگر آ گیا تو ہم ایک نیا حمود الرحمان کمیشن بنانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نیا حمود الرحمان کہاں سے لائیں گے کیونکہ ہم نے ہر اس پاکستانی کو اس ملک سے مار بگایا ہے جس کی نسوں میں پاکستان دوڑتا تھا اب صرف وہ لوگ یہاں رہے گئے جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں دان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہنے والے کو غدار قرار دیتے ہیں یہ ہے آج کا پاکستان